میں اہلِ حدیث کیوں کہلاتا ہوں میں اہلِ حدیث کیوں ہوا ہوں اہلِ حدیث کہتے کس کو ہیں پہلے یہ فیصلہ کر لیں پھر سوال آسان ہو جائے گا قرآن کو اللہ نے حدیث کہا ہے فَبْيَئِيِّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ قرآن بھی حدیث ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث ہے تو قرآن اور حدیث کو ماننے والے کو کیا کہتے ہیں اہلِ حدیث تو ہر مسلمان اہلِ حدیث ہے ہر مسلمان کوئی ہے جو قرآن کا انکار کرے کوئی ہے جو حدیث کا انکار کرے یہ ہمارا صفاتی نام ہے یہ ہمارا تععرفی نام ہے ہمارا اصل نام کیا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ اصل نام مسلم ہم مسلم ہیں ہمارا نام مسلم ہے لیکن تععرف جب ہوا تو ہمارا تععرفی نام کیا ہے اہلِ حدیث اہلُ السنہ والجمع اہلِ حدیث مترادف چیزیں ہیں کیوں ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں اس نام کی ضرورت کیوں پڑی پہچان کے لیے اس نام کی ضرورت کیوں پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تعرفی نام بہت زدہ تھے صحابہ کے اہلِ بدر بھی تھے یا معاشر شباب بھی کہا انصار بھی تھے مہاجرین بھی تھے تعرف تھا نا ان کا تھے سارے کے سارے مسلم جب تک دنیا کے مسلمان اسی دین پہ رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تو سارے کے سارے مسلم تھے پھر فتنوں کا دور کھولا فتنوں کا دربادہ کھولا شیعہ پیدا ہوئے خوارش پیدا ہوئے اس وقت پھر صحابہ کا آخری دور تھا تعبعین کا اتدائی دور تھا وہاں پہ اہلِ سنت والجماعت کا نام تعبعین کے دور میں متعارف ہوا جو اصل نام نہیں اصل نام مسلم ہے یہ ہمارا تعارف ہے بھئی گھوڑوں کو پوجنے والا بھی مسلم ہے قبر کو پوجنے والا بھی مسلم ہے مندر میں جا کے اید ملات منانے والا بھی مسلم ہے کرسمس کا کیک کاٹنے والا بھی چرچ میں کھڑاؤ کہ مسلم ہے ہم کون سے مسلم ہیں ہم وہ مسلم ہیں جو صرف قال اللہ و قال رسول کو مانتے ہیں ہم وہ مسلم ہیں ہمیں اہل السنا والجماع بھی کہہ جاتا ہے اہل الحدی undertaking کہہ جاتا ہے تو یہ ہمارا تعارفی نام ہے اہلِ حدیث بننا لازم ہے کہلوانا نہیں اگر بندہ ایک اہل حدیث نہیں کہلواتا اگر ایک بندہ اہل حدیث نہیں کہلواتا ہمارا بھائی ہے وہ اگر قرآن و حدیث میں چلتا ہے ہمارا بھائی ہے لیکن آج کے اس پر فتن دور میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائیے اپنا تعارف کروائیے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو قبروں کا تباب کر کے اہل سنت کہلواتے ہیں ہم اہل الحدیث ہیں ہمارے ایک ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا ہے دوسرے ہاتھ میں حدیث دی ہے ترکتو فیکم میرے پیارے حبیب کا فرمان ہے تو اہل حدیث بننا لازم ہے اور ان گمراہ فرقوں کے درمیان اپنا تعارف کروانا لازم ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے